بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں جانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں سائنس اس کا جو بھی جواب دے لیکن ایک مسلمان کے لئے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اس راز اللہ فانی سے آگاہ فرما دیا تھا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا صحیح مسلم اور ابو ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آیادت کے لئے تشریف لائے وہ جان کنے کے عالم میں تھے پردے کے دوسری طرف عورتیں رو رہی تھی آپ نے فرمایا میت کی جان نکر رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں تو دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دی آپ نے عورتوں کو تلقین کی میت پر بین کرتے ہوئے اپنے لئے بددعا نہیں کی بلکہ بھلائی کی دعا ہی مانگی کیونکہ فرشتہ میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بددعا پر آمین کہتے ہیں اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے یوں دعا فرمائی اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے ہدایت آفتوں اہل جنت میں ان کا درجہ بلند کر دے پسمندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت کر دے قبر میں ان کے لئے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے آمین یا رب العالمین ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ